سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اگلے آنے والے ہفتے میں جو کچھ ہونے والا ہے اس سب کا احطہ کر لینا ہے سر بلکل اس لیے تم ہے تو سر شروع کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں کرکٹ سے آپ کو پتہ ہے فریڈے کا تو یہ رول ہے کہ پہلی خبر کرکٹ کیوں نہیں چیئے تو کافی خبریں ہیں لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ آج کے دن کی ہے وہ یہ ہے کہ بابر آزم ہمارے کپتان سوری کیپٹن کپتان تو اور ہے کیپٹن کپتان تو ایک ہی ہے تو ابھی ایک سیریز شروع نے لگی ہماری انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساتھ بلکہ آج ہی ایک میچ آئرلینڈ کے ساتھ آج ہے اور پھر یہ چلتی رہ گیا اور پھر یہیں سے ورلڈ کپ اور ورلڈ کپ کا سکیجول بھی آگیا ہے ورلڈ کپ کی کٹس بھی آگئی ہیں تو اب کرکٹ کی بہت کرکٹ سیزن تو بڑا انٹرسٹنگ ہوگا بڑا مزہ ہے گا یہ البتہ جو خبر رادل ٹویٹ ہے وہ ایک پریکٹس سیشن کی ہے جس میں بابر آزم کا جو بیٹ ہے ان کا جو بلہ ہے جو بلہ ہے وہ اس کے اوپر کوئی ایس اچ لگے ہوتا ہے یوزلی سٹکرز وغیرہ سب کچھ کے جو سپانسرز ہیں جیسے ان کا میرے خیال میں گری نکلز جو ہے وہ سپانسر مین ہے بابر آزم کے بیٹ کا جو انہی کو پروائیڈ بھی کرتا ہو گا بیٹ اس میں البتہ جو اس والے میں ان کا ایک پاکستانی جو بیٹ مینیفیکچرر ہے اس کا ایک چھوٹا سا سٹکر ہمیں نظر آئے جس کو جو کافی ایویڈنٹ کر رہا ہے کہ یہ وہ اس برینڈ کا ہے سو پھر ظاہر ہے تو کانٹروورسی بھی ہوگی اس کے اندر تھوڑی جو پوزیٹیوٹی بھی ہوگی تھوڑی نیکٹیوٹی بھی ہوگی تو لوگ اب ونڈر کر رہے ہیں کہ آیا بابر جو ہے اور وہ ہیز مووڈ ٹو لوکل کے پاکستانی پہ آگئے یا یہ ایک ون آف ہے اور بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کے اندر تو اس کو ڈساس کر رہے ہیں بلکل سو اس کی طرف جس نے سب سے پہلے ایسا میں نشان دہی کی ہے نا یہ ایوینچولی ایک بڑی کانٹروورسی بن جائے گی اگر ان کا گری نیکلز کے ساتھ کانٹریکٹ اینڈ نہیں ہو چکا سو یہ بڑی کانٹروورسی اس لیے بن جائے گی کیونکہ اس کی جو توجہ دلائی ہے وہ توصیف ستی صاحب نے دلوائی ہے اور توصیف ستی صاحب جو ہیں وہ نیوزلینڈ بیسٹ پاکستانی ہے اور ان کا اپنا برینڈ ہے یہ سارے کرکٹ کی چیزوں کا بلکل ایک اپنٹ بناتے ہیں سو وہ جو سوال ہے نا وہ ان کا وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیں گری نیکلز کے ساتھ کیوں نہیں کھیل رہے ہیں یہ پہلا سوال ہے جبکہ وہ ان کے سپانسر ہے اچھا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب یہ میچ کھیلتے ہیں تو کیا اس میں گری نیکلز ہی ہوتا ہے یا وہ کسی اور بلے کے اوپر سٹکر اس کا لگا لیتے ہیں سو اب یہ ایک بڑی کانٹروورسی بان سکتی ہے اگین ویڈونٹ نو اور ظاہر ہے اس میں ہمیں کسی پہ شک نہیں کرنا چاہیے کسی کی نیت پہ کبھی بھی دیکھئے وہ پریکٹس سیشن تھا پریکٹس سیشن میں تو کئی دفعہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ میرے بلے سے ایک کھیل کے دیکھو کیسا لگتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور بندے کی پریکٹس چال رہی ہو اور بابر اس کو یہ بتانے آیا ہوں کہ یار اپنا بیٹ دکھا میں بتاتا ہوں یہ شاوٹ کیسے کھیلنی ہے ٹھیک ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہم آج جو ڈسکس کر رہے ہیں اس کو اس کی وجہ ہی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ جب آپ کسی کو انڈورس کرتے ہو تو پھر وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو آن ڈا فیلڈ آف ڈا فیلڈ آپ اس کے امبیسیڈر ہو تو پھر آپ برینڈ سے ہٹ نہیں سکتے یہ کیسی ذمہ داریاں ہیں جو کہ آپ کے اوپر رہتی ہیں ایز اپلیئر یا ایز سٹار سیلیبیلٹی ایکٹر کچھ بھی سو آپ نے جب کوئی ڈیل سائن کرنی ہے کسی کی بھی آپ نے امبیسیڈرشپ لینی ہے تو کتنا اس کے بعد زندگی میں کیرفل ہو جانا ہے اگین ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک کانٹریکٹ is just a piece of paper لیکن اسی لیے تو باہر سے فارنڈ انویسٹر یہاں پہ آتا نہیں ہے جس دن یہاں پر کانٹریکٹ کی سینکٹیٹی بن جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ برینڈز یہاں آنا شروع کرتے ہیں اور سر آپ یہ دیکھیں کہ جو کرکٹ جیسے ایک ایزامپل اس میں گرے نکل سے بڑا کیا نام ہے مطلب بہت بڑا برینڈ ہے اور باقی اور بھی برینڈز اب ہیں جو کٹس بناتے ہیں پیڈز بناتے ہیں لیکن آپ دیکھیں باقی جو اور انٹرنیشنل سپرسٹارز سپورٹس کے ٹینس میں چلے جئے ہیں اگر آپ تو بہت بڑی جب ایک چینج آیا تھا روجر فیڈر بہت بڑا ٹینس پلیر ہے وارن او دہ گریٹسٹ آف آل ٹائم تو انہوں نے جب اپنا جو ان کا نائکی کا بلینڈ تھا اسے یونیک لو پہ گئے تھے وہ تو وہ بہت بڑا کانٹرویسٹ تھی کہ یہ کیسے کر لی کہ اب اتنے چھوٹے بڑے برینڈ سے ایک چھوٹے برینڈ پہ چلے گئے ہیں تو اس کے اندر پھر نا ساری باتیں تو ہمیں نہیں پتا کیا وجوہات تھی کہ ان کا مسئلہ ہوا کانٹریکچل لیکن وہ ایک سپورٹنگ ورلڈ میں گلوبلی ایک کیس ٹیڈی ہے کہ جی یہ اتنے بڑے سپورٹسمن نے اپنا لانگ ٹرم برینڈ چھوڑ کے اب وہ دوسرے کے اوپر کیسے چلے گئے سمیلرلی ہمارے جو لوکل پلیئرز ہیں جو جو اچھے ان میں سے ان کو sponsorship ملتی اور جو نچلے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو sponsorship ملے تو اس کا ایک سٹریم لائنڈ پروسس ہونا چاہیے اور ظاہر ہے on the field of the field اور یہ بات آپ کی کافی اس میں سچائی ہو سکتی ہے کسی اور کا بیٹ پکڑ کے پریکٹس کر رہے تھے اگر تو ایسے نہیں ہے تو پھر clarification ہونی چاہیے اس چیز کی اس کو بالکل اس تانی چھوڑنا چاہیے کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور بتایا بھی نہیں تو یہ ضروری ہے بلکل تو باقی صرف boys کو best of luck اچھا میں اس میں ذکر کرتا جاؤں کہ ہاکی کے اندر ہماری جو ایک کپ ہو رہا ہے اس کا نام ہے اسلان شاہ کپ ہو رہا ہے اس کے اندر پاکستان اور جپین کا کل کے روز میچ ہے ہم کوشش کریں گے کل پہ تو اس کو بات کریں گے لیکن آج میں چاہوں تاکہ آڈینس بھی آگاں ہوں اس چیز سے ہاکی اس طرح سے دیکھیں اب نہیں جاتی ہمارے ملک میں لیکن یہ جو پلیئرز ہیں ہمارے یہ بڑی جدو جہد کر کے بڑی اچھ اچھی ٹیموں کو ہراتے ہوئے یہ فائنل میں پہنچی ہیں اور اس فائنل میں یونیک چیز یہ ہے کہ ان کا اس سے پہلے ایک میچ تھا جو اگر وہ ہار بھی جائے تو فائنل میں تھے بارشوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو پہنچتے ہی کوشش کرتے ہیں سو یہ بہت اچھی چیز ہے ہاکی ہماری ایک نیشنل لیول سپورٹ تھی واپس آنی چاہیے ہوپفلی ازلانچہ وال جو کپ ہے جو کہ ایشیا کا ایک بڑا کپ ہے اس کے اندر اگر ہم جیت جاتے ہیں تو نتنگ لائک اٹھ ایٹھنگ پھر بڑا اچھا ایک چانس ہے تمام ہمارے کوپرٹ سیکٹر میڈیا سب کو کہ ہم ہاکی کو پھر تھوڑا ٹھائیں بلکل یہ ذمہ داری بنتی ہے سب کی جس طرح آپ نے کہا کورپرٹ سیکٹر جس طرح آپ نے کہا میڈیا اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ہم عام افراد کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سیلیبرٹی بنائیں کیونکہ جب ہم ان کو سیلیبرٹی بنائیں گے تو ایک تو ینگ جو بچے ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گے اس کی طرف وہ کھیلنا شروع کریں گے ابھی صرف کرکٹ کھیلتے ہیں کیونکہ ان کو سیلیبرٹی وہ نظر آتی ہے دوسری چیز یہ کہ جب ینگسٹرز اس کے اندر آئیں گے پاکستان دوبارہ اچھا پرفارم کرنا چروع کرے گا گلوبلی تو اس کے اندر مزید سپانسر آئے گا سپانسر آئے گا تو پیسے آئیں گے سو ایونچولی آپ زندگی میں جو بھی کرتے ہو وہ پیسوں کے لیے کرتے ہو مطلب ملک افراد تو اور چیزوں کے لیے بھی کرتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں چلے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے اگزیکلی کے میڈیا کو کیا کرنے کی ضرورت ہے مطلب ایک تو یہ کہ کوریج اچھی دیں دوسرا یہ کہ ان کے گھروں میں جائیں کیمرے لے کے ان کے ماں باپ کو انٹرویو کریں جس طرح کرکٹ میں ہوتا ہے اسی طرح کورپریٹ سیکٹر جو ہے وہ جس طرح کرکٹ پلیئرز کو بل بورڈ پر لگاتے ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیل سائن کریں ان کو بھی بل بورڈ پر لگائیں اور تیسرا جو ہم عام افراد ہے نا کل سیٹرڈے کا دن ہے بہت سے لوگوں کو شٹی ہوگی جن کے پاس وقت ہے اس میچ کو لائف دیکھیں جن کے پاس وقت نہیں ہے کبھی وقت نکلے تو اس کی ہائی لائٹس دیکھ لیں ان لڑکوں کے نام یاد کر لیں یہ کتنے مطلب جو ہے آسانی ہو جائے گی ان بچوں کے لیے ان کا ان کو سیلیبیلٹی سٹیٹس ملنے کے لیے کہ اگر قوم کے فرد فرد کو ان کا نام یاد آیا یہ کہیں پہ نظر آتے ہیں تو لوگ سیلفی کی چوانے چلے جاتے ہیں تو بس ہو گیا سر ورڈ آف ماؤت سے ہی بندہ ایک جو ہے سیلیبیٹی بنتا ہے اور دیفنیٹلی ہمیں اپنی سپورٹ کو پھر سے اون کرنا چاہیے اور اسی چیز سے مطلب آپ سے کہیں بزنس آپ پرنیٹیز کتنی کھل جاتی ہیں اس چیز سے اور ہمیں بالکل سیلیبیٹ کرنا چاہیے اور بیسٹ آف لکھ ٹو دی ٹیم ایسر آگے جاتے ہیں بلکل اور تین خبریں سر مختلف سولر پاور انڈسٹری کی اوپر ہمارے پاس ہیں تو میں تینوں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پھر ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر لگتے ہیں تو پہلی تو یہ کہ جو اگزسٹنگ گرین میٹرز آپ کے یوزرز ہیں جن کی نیٹ میٹرنگ گرین میٹر لگا ہوا ہے ہم نے پچھلے ہفتی شاید یہ ڈسکشن کی تھی کہ شاید بہت چینجز آنے لگے ہیں سولر کے جو پولیسی اوز کے دوہزار پندرہ سے چل رہی ہیں البتہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ابھی اگزسٹنگ کسٹمر کے اوپر کوئی ہم چینج نہیں لارے تو غالباً اکیس روپے یونٹ کے اوپر وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے بجلی تو اس کو اکیس ہی رہنے دیں گے اچھا یہ اچھی چیز ہے اور کسٹمر موٹیویٹ ہوئے گا نیو کسٹمر بھی شاید آنا چاہے حالانکہ اس خبر کے اندر کلیریٹی نہیں ہے کہ نئے کسٹمر کے ساتھ کیا کریں گے تو اب دوہزار پندرہ والی پولیسی میں جو امینڈمنٹس مولانا چاہا رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہم نے پڑے وہ مور ایلیس تھوڑے سے نا ڈی موٹیویٹنگ قسم کے اس کے اندر چینجز تھے تو شاید انہوں نے ریلائز کی ہو کہ یار ایسے نہیں کرنا چاہیے یہ تو پہلی خبر چونکہ ایک لیہا مددہ پوزیٹیو خبر ہے اس لیہا سے دوسری بھی پوزیٹیو خبر ہے وہ یہ کہ اس وقت ریٹس جو ہیں آپ کے سولر پینلز کے وہ کم بڑی دیر سے ہو رہے ہیں اب وہ اپنی بالکل لویسٹ پہ اس وقت پہنچ گئے ہیں اور یہ ہمیں تمام جو ڈیسٹریبیوٹرز ہیں ان سے بھی ہم نے پوچھ کے پتہ گئے کہ اس وقت ایوریس پرائسز فورٹی روپیز پر وٹ یہ ایک زمانے میں تو اسی بھی تھی سو بھی تھی ستر بھی تھی فورٹی کبھی نہیں ہوئی تو فورٹی جو ہے بہت ہی ایک اٹریکٹیو پرائس ہے اور اس کی اوپر کسٹمرز زیادہ موٹیویٹ ہوئیں گے تو یہ بھی دونوں خبریں جو ہیں وہ موٹیویٹ کر رہی ہیں تیسری خبر جو ہے وہ ذرا مختلف نویت کی وہ بھی ان کسٹمرز کو ڈیل کرتی جن کا لگاو ہے سولر سو اس میں ہوتا ہے ایسے کہ جب آپ سولر لگواتے ہو اپنا تو آپ کے جو گھر ہوتا ہے یا آپ کا ٹرانسفارمر ہوتا ہے اس کا ایک ریزیڈنشل کی بات کرو اس کا ایک سینکشنٹ لوڈ ہوتا ہے جو آپ کے متعلقہ ڈسکو اس کے ہمارے لاہور کے کیس میں لیسکو انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہے کہ جی پانچ جو ہے سینکشن لوڈ ہے یا بڑے گھروں میں چودہ ہو جاتا ہے بارہ ہو جاتا ہے سو اس کا ون پوائنٹ فائیو ملٹپل جو ہے وہ پلائے ہوتا ہے اور وہ جو نمبر نکلتا ہے فرض کہنے چودہ ہے اس کو ون پوائنٹ فائیو سکرنے تو ایکیس کے اردگرد آپ سولر لگا ستے ہو کلو وارٹ لگا ستے ہو ایکیس کلو وارٹ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا لگوالیتے ہیں اپنے سینکشن لوڈ کے مطابق تو آپ کی گرین میٹرنگ ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ اس اکیس کو لے رہے چالیس پہ حالانکہ سینکشن لوڈ آپ کو اتنا ہی کام ہے سو اس چیز کو ڈسکاریج کرنے کے لیے لیسکو نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے مونٹر کریں گے چیکنگ ہوگی تمام جو کنیکشنز ان کی اوپر اور ایکسپورٹ کی اوپر ایک نظر ہوئے گی اگر آپ اپنی حد سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے تو ہم ایکسپورٹ میں کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے ان کو یعنی کہ آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ پھر زائے ہو جائے گی تو اس کے پوزیٹیف انگلز بھی ہیں اس کے نیگٹیف انگلز بھی ہیں بلکل اس کا پوزیٹیف انگل تو بڑا آوویس ہے کہ لوگ جو کیونکہ نیپرا کی جازت چاہیے ہوتی ہے خاص طور پر اگر آپ نے بیس سے اوپر لگوانا ہے سو اکثر یہ لوگ کر رہے تھے کہ اپنے بیس کا لگا کے ڈسکو سے اپروول لے کے نیٹ میٹرنگ کروا کے بعد میں پینلز ایڈ کرتے تھے تو اب وہ یہ نہیں ہو سکتا یہ اچھی بات ہے جہاں تک اس کا نیگٹیف پیلو ہے نیگٹیف پیلو یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اور مجھے مطلب میں کو مزاق نہیں کر رہا مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو سینکشن لوڈ ہے یہ کس طرح سے ڈیٹرمنن ہوتا ہے سو اگر تو وہ بہت ہی کم ہے آپ کے کیس میں تو اس کو بڑھوانا کیسے اس کی وجہ دو ہیں ایک تو یہ کہ مطلب اب اس وقت اگر جس طرح سے آپ نے بتایا ہے چالیس روپے پر آ گیا ریٹ تو میری خواہش یہ ہوگی کہ اگر ہمارے گھر میں تین افراد بھی ہیں اور ہمارے ریکوائرمنٹ پانچ کلو ووٹ بھی ہے تو میں دس کا لگوال ہوں ٹھیک ہے اور اس کی دو وجہات ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابھی شاید میں بجلی سینکشن کرتا ہوں مطلب راشن کرتا ہوں کہ مطلب میں شاید ہم تینوں ایک کمرے میں سو جاتے ہیں کہ یار ایسی کم لگے میرا اگر اس حساب سے انہوں نے ڈیٹرمنن کی ہے سینکشن لوڈ کے میرے استعمال کتنی ہوتی ہے تو ظاہر ہے جب ایک دفعہ میرے گھر پہ سولر لگ جائے گا تو میں کھل کے استعمال کروں گا تو یہ ایک چیز ہے دوسری چیز ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ ملک نے جب ترقی کرنی ہے اور افراد نے ظاہر ہے جب ترقی کرنی ہے تو ان کا جو انرجی کا استعمال ہے وہ بڑے گا ہم کیوں اب اس وقت آپ اگر دیکھیں تو پاکستان میں جتنی بجلی چاہیے اس سے زیادہ ہے لیکن ابھی پاکستان نے سعودی عرب کو دو پاور پلانٹ پیچ کی ہیں کیوں کی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جتنی ہماری آج کی ڈیمانڈ ہے آنے والے سالوں میں اس سے بڑھ جائے گی سو اسی طرح میں نے اگر کوئی پروڈکٹیو کام کرنا ہے اپنے گھر پہ سو مجھے اگر یہ پتہ ہو کتنے کاروبار ایسی ہیں کہ جب ہم سوچتے ہیں اس کا جب آپ بجٹ بناتے ہیں آپ کہتے ہیں چھا کرایا اتنا اچھا بجلی کا بل اتنا اچھا گیس کا بل اتنا تو میرے اوور ہیڈز یہ ہیں اچھا اب یہ جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں تو یہ اتنے پیسے کمائے گا تو میں بریک ایون پہ آنگا اگر آپ کے گھر میں دو کمرے ایکسٹرہ ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ مجھے بجلی کا بل نہیں آنا تو آپ کے دو آور ایڈز تو نکل گئے تو آپ وہاں پہ کام بھی کر سکتے ہو سو اسی طرح مطلب یار میں چاہے بٹکوائن کے مائننگ کرنوں میں کچھ بھی کرنوں اور اس سے ضرم بادلہ نے پاکستان میں ہی آنا ہے سو یہ اگر آپ ڈسکریج کریں گے نا لوگوں کو انرجی یوز کرنے سے تو وہ ٹھیک ہے کہ آپ کے کپیسٹری چارجز کے ایشو ہیں آپ کے تیل ایمپورٹ کرنے کے ایشو ہیں اس طرح کی آپ بہت ساری چیزوں سے ڈیل کر رہے ہو لیکن آن ڈی ادھر ہینڈ اگر آپ کے پاس یہ ویجن ہی نہیں ہے سوچنے کا کہ اگر اس ملک نے کبھی ترقی کرنی ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہوگی کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ پروڈکٹیو ہو جائیں گے اور پروڈکٹیوٹی جس بھی قسم کی ہو اس میں انرجی یوز ہوگی تو آپ بیسیکلی آج یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہو کہ پاکستان نے کبھی بھی ترقی نہیں کرنی بلکل نہیں اللہ نہ کرے اسے ہو ہم تھوڑا سا اس سولر والے کو بریک کے بعد کٹینیو کرتے ہیں یہاں جانا ہندے بریک کیوں پر لیسٹ ٹکے بریک بلکم بیک پر بریک آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب سر بریک سے پیرے سولر کی تھوڑی ڈسکشن ہو رہی تھی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح بھی پوائنٹ کریں گے گورنمنٹ نے ریلیس کیا کہ یار سولر جو ہے ایک ایسی چیزیں لو ہنگنگ فروٹ انرجی پورسی کے اندر جس کو آپ یوٹلائز کر کے عوام کا بھی فائدہ کر سکتے ہیں اور آپ تھوڑا اپنا بھی فائدہ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہاں مسئلہ یہ کہ ڈسکوز جو ہیں وہ اس چیز سے ابھی تک اس کو سیتنا اپنا نہیں پائے اور جو ایکسپورٹ ویلیو ہے وہ اس کو بھی ان کے لیے تو لاؤس ہے وہ اور ظاہر ہے وہ چاہیں گے جتنا جتنا انسان اپورٹ کرے اتنا اس کا بل بڑے گا اتنا بل بڑے گا اتنا ماری collection ہوگی collection ہوگی تو ڈیٹ کام ہوگا ان کا اور یہ اصل میں سے کھچڑی جو بانگی ہے نا ڈسکوز کی اس کو بہت جلدی انٹینگل کرنا پڑے گا اور فیڈل گورنمنٹ کا ان کو آس حال ہے کہ تو ایک لیاس سے deregulated قسم پر سین ہے کہ سوائی مسئلہ ہے اس قسم سے بٹ فیڈل گورنمنٹ جو ہے ابھی بھی اس کے اندر آل ان آل ہیں تو فیڈل گورنمنٹ کو چاہیے کہ سولار پالیسی بھی فوکس کریں لیکن میرے خیال ہے اب ڈسکوز کو بھی ایک ایک پالیسی بنائی جائے کہ ان کو ذرا ریجیوونیٹ کیا جائے ان کو ذرا مزید regulate کیا جائے ریسٹرکچر کیا جائے صرف وہ دیکھیں نا وہی والا مسئلہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ تو اب شاید جان چھڑوانا چاہتی ہے لیکن سوبے بھی لینے کو تیار نہیں ہے اس ڈیٹ کے ساتھ اور پرائیوٹ بھی کوئی کمپنی ان کو ایکوائر نہیں کرنا چاہتی اس ڈیٹ کے ساتھ بلکل پی آئی اے والا حالات ہیں کہ پی آئی اے بھی مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیٹ کلیر کر دیں تو ہم لے لیتے ہیں ورنہ کوئی کیوں لے سو یہ وہ والا مسئلہ ہے آپ نے پیچھے ایک اور بات کی تھی کہ جو یونٹ ایکسپورٹ کرتا ہے کوئی شخص اس پر ریٹ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ وہی چلتا رہے گا جو تھوڑے دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم شاید ریٹ بدل دیں گے وہ نہیں بدل رہے یہ بات پوزیٹیو بھی ہے اگین اور نیگٹیو بھی ہے پوزیٹیو اس طرح ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ وہ اکیس سے گیارہ روپے ہونے لگا اچھا چلے وہ تو نہیں ہو رہا لیکن آپ اس کو اس طرح سے بھی تو دیکھیں نا کہ یہ آج سے تین سال پہلے بھی انیس یا اکیس روپے تھا آج بھی انیس یا اکیس روپے ہے آہ تو تین سال میں جو ہم یولیٹ امپورٹ کرتے ہیں اس میں تو بہت زیادہ فرق پڑ گیا ایک چیز دوسری چیز ہے ہاں اگر حکومت کے پوائنٹ آف یو سے سوچیں سو انرجی انرجی مکس ہوتی ہے انرجی مکس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ حکومت جو ڈیزل سار کے بجلی بنا رہی ہے اس کی ایک خاص ان کو کوسٹ پڑتی ہوگی حکومت جو ٹربائن لگا کے دریا سے بجلی بنا رہی ہے اس کی ان کو کام کاؤسٹ پڑتی ہوگی اسی طرح بیچ میں ونڈ ہے سولر ہے کول ہے اچھا وہ جو ان سب کی جو ایک ایوریج بنتی ہے نا وہ بیس پرائز بنتی ہے کہ حکومت کو اتنے کی بجلی پاڑ رہی ہے سو ہمیں تو وہ ستر روپے کی دے رہے ہیں لیکن حکومت کو خود دس روپے کی پڑتی ہے یا گیارہ روپے کی پڑتی ہے اس لحاظ سے جب وہ سولر کو بیس یا اکیس دیتے ہیں تو حکومت کو دکھتا ہے بٹ جس نے سولر لگایا ہے وہ آپ سے وہ آپ کا بیسیکلی ڈیزل کا خرچہ بچا رہا ہے جو کہ آپ امپورٹ تیل امپورٹ کر کے جو چلاتے ہیں اپنے جنریٹر سو یہ اینرجی مکس ایک بڑی کامپلیکس چیز ہے اس میں مطلب یہاں پہ یہ تو بڑی آسانی سے باتیں ہو جاتی ہیں کہ حکومت کرپٹ ہے جو زیادہ بڑا مسئلہ نا وہ یہ ہے کہ اینرجی مکس جو ہے یہ بڑی ایک پالیسی سازی والی چیز ہے بہت فیوچر میں آگے دیکھنے والی چیز ہے جس کے بعد آپ نے جس میں آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کو مہنگا کیا پڑتا ہے سستہ کیا پڑتا ہے جس میں آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ زیادہ دیر تک سسٹینیبل کیا ہے جس میں آپ نے یہ بھی زیادہ خیال رکھنا ہے کہ انوائرمنٹ کے لیے کون سا بہتر ہے سو یہ بہت پڑے لکھے نمبر ایک اور نمبر دو ینگ لوگوں کے کرنے کی چیز ہے جو کہ فیوچر کو اس طرح سے دیکھ سکیں ہیں ہمارے یہاں پہ بابیں ہیں ان سے نہیں ہو سکتا سر بہت معذر ہر چھوپ آپ چاہتے ہیں ہر چھوپ میں ذکر ہوں اچھی چیز یہ ہے کہ جو موٹیویشن ہے گورنمنٹ کی وہ تھوڑی ہمارے نزدیک تو یہی واضح ہو رہی ہے کہ وہ اس چیز کو چلانا چاہتے ہیں کسٹرور کے ساتھ تھوڑا بینیفٹ بھی دینا چاہتے ہیں سر میں آپ کو بتاؤں ایک بات ہے ہاں we don't know اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بس چلے تو سولر والوں کی ایسی کی تیسی پھیر دیں مطبع یہ تو بیسیکلی ہر یوزر کی بیسیکلی ان کے لیے تو یہ ریایا ہے نا یہ تو بادشاہ ہیں یہ سب کا بیڑا کرتے ہیں یہ تو بچت جو تھوڑی بہت ہوئی ہے نا سولر والوں کی وہ اس وجہ سے ہوئی ہوئی ہے کہ ہماری سرکار نے ٹریٹی کی ہوئی ہے سائن گرین انرجی کی یورپ بغیرہ کے ساتھ انہوں نے پیسے پکڑے میں ہیں سو یہ ذرا تھوڑا سو ان کو خیال کرتے ہیں ورنہ آدھر بھائیس تو آہا تھوڑا تھوڑا گرین ہونا چاہیے ہر شخص کو تھوڑا تھوڑا گرین ہونا چاہیے اس طرح سے ہی لگا لیں آپ کے یار نقصان نہ ہو فائدہ بھی اتنا نہ ہو بٹ آپ گرین ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے سر آگے چلتے ہیں بلکل سر آپ کا سب سے فیورٹ ٹاپک جو ہے میڈیا ریکلیشن اس پہ آ جاتے ہیں تو سر ایک نئی جو ہے آثورٹی بننے بننے جا رہی ہے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن آثورٹی ڈرپا ڈی آر پی ہے میں نے وہ نام نہیں ڈا رہا ہے شباشری صاحب نے فائنل ڈرافٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کے لیے بنا لی ہے اور یہ نئی آثورٹی جو ہے یہ ریگلیٹ کرے گی سوشل میڈیا کو اور اس کے اندر الاؤ ہوگا کہ جو پیک آرڈننس ہے دوہزار سولہ کا اس کے اندر ایمینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں پیک آرڈنس دوہزار سولہ میں آیا تھا تب سے وہی والا پیک آرڈننس چل رہا ہے مور او لیس اس کے بعد پی ٹی آئی نے دوہزار بائس کے اندر فل کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس پیک آرڈننس کے اندر امینڈمنٹس کچھ لیں وہ امینڈمنٹس جو تھی وہ جو ہم نے پڑھی تو ہمیں بھی کافی حیرانگی ہوئی شاکنگ تھی کچھ چیزیں اس کے اندر اور وہ کافی خطرناک بھی تھی تو میرے خیال میں اسلام بات ہے کورٹ نے پھر اس چیز کو نہ ہونے سے روک دیا رادر اور اس چیز کی پیک آرڈننس کی مضمت کی تھی اس وقت کی نون لیگ نے کہ یہ غلط ہے یہ نہ کریں تو اب جو ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اب یہ ڈی آر پی آر ہے جو افیکٹیولی پیک آرڈننس کی ایک سبسیڈری ٹائپ کہلیں جو اس کو امینڈ بھی کر سکتی ہے وہ آئے گی تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ گی یہ غلط ہے تو یہاں پہ ایسے ہی ہے سر کہ ایک غلط کہتا ہے پھر ایک ٹھیک کہتا ہے پھر الٹا ہو جاتا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ چاہیے کیوں ہیں یہ سارا کچھ کرنا کیوں ہیں یہ سارا کچھ کیسے کرنا ہے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ایک جملے کی حیثیت سے بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے کہ آپ پھر اس کے اندر کیونکہ رکاوٹ نہیں ہے اس جملے کا انڈ کوئی نہیں ہے پھر آپ کس کس سوشل میڈیا پلیٹ فرم کو ریگولیٹ کریں گے پھر آپ کیسے کیسی چیزوں کو ریگولیٹ کریں گے مطلب ہے اتنی براد پولیسی بھی نہیں بنا سکتے آپ جیسے ابھی ہے آپ بہت ہی نیرو پولیسی بھی نہیں بنا سکتے ورنہ کوئی کام نہیں کر سکے انکلوڈنگ جورسیلف سرکار کو بھی تو سوشل میڈیا چاہیے ان کی بھی تو پرموشن ہونے کرنی ہیں وہ کیسے کریں گے سو یہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا کہ یہ بڑی سنسٹیو لیجسلیشن ہے تو آئی ہوپ انہوں نے تھوڑا ہنبا کر کے کر رہے ہیں نہ صرف کہ جی پیکا ہو کسی طرح اس کے دو جار پوائنٹ ایڈ کروا دے تو بڑا زبردست قسم کی چیز بن جیگی میرا نہیں کیا لیا سکتے یہ ہے کیا جس کو یہ بنا رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ڈی آر پی ہے ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی اچھا تو یہ اب ایک نئی آثورٹی بننے جا رہی ہے سو پچھلی آثورٹی کو ختم کر دیا جائے گا وہ لوگ فائر کر دیا جائیں گے نہیں صدری آ جائیں گے اچھا پھر چلے وہ بھی ٹھیک ہے پچھلی آثورٹی کونسی ہے سر کیونکہ اگر دو دو ہونی ہے نا تو اس پہ مجھے بڑا اعتراض ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جی کیونکہ وہ عدلیہ ٹھیک کام نہیں کرتی تو اس لیے ملٹری کوٹس چاہیے تو پھر عدلیہ ختم کر دیں یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ بیوروکریٹس کام نہیں کرتے اس لیے ایسا ہی افسی بنانی پڑتی ہے بلکل ٹھیک ہے تو پھر بیوروکریسی ختم کر دیں یہ دو دو جگہ پہ جو ٹیکسپیئرز ہیں ان کا پیسہ کیوں جا رہا ہے یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہے پہلی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بلکل جس طرح آج کل تو اب افیشلی پہلے تو مانتے نہیں تھے اب یہ کہتے ہیں خود کہ ہم نے ٹویٹر بند کر دیا تو اب جب پرائیم منسٹر ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو بقاعدہ غیر قانونی کام ہے اس کے اوپر مطلب کاروائی ہونی چاہیے کہ وہ کیسے کر رہے ہیں تو دوسری اس میں یہ ہے پہلو کہ یہ ریگولیٹ نہیں کر پائیں گے ان کے پاس مثالیں کیا ہیں چائنہ وہ چائنہ ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ اتنے زیادہ سالوں سے لگاتار ہر سال اتنے لاکھوں لوگوں کو پورٹی لائن سے اوپر لے کے آتا ہے کہ وہ جب اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو انہوں ساجدیوی ہے یہاں پہ ان کو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ٹھیک ہے لوگ گالم گلوچ کر لیتے ہوں گے تنقید کر لیتے ہوں گے زیادہ زیادہ یہی کرتے ہوں گے ٹوٹر پہ ٹوٹر پہ کوئی نکل کے آکے آپ کا گربان تو نہیں پکڑ سکتا اچھا یہ پریشر ککر کی لیڈ کی طرح ہے وہ یہ کرتے ہیں رات کو تھنڈے ہو کے سو جاتے ہیں آپ سوچیں کہ ان کو تنقید کرنے کا حق بھی ان سے اگر لے لیا گیا اور یہاں پر سالانہ لوگوں کو پورٹی لائن سے نکالانی جارہا مزید لوگ اس لائن کے نیچے جارہے ہیں تو کچھ یہ کاری نہ بیٹھے ہیں کچھ یہ گھروں سے یہ نہ باہر نکلے ہیں اس میں حکومت کا یا زیادہ کا کیا فائدہ ہے تو یہ بھی ان کو سوچنے کی ضرورت ہے تیسری چیز ایک اور ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جب کریں گے تو اس کے بعد کیا ہم بے فکر ہو جائیں کہ پھر قانونی طور پر ساری کاروائیاں ہوں گی یا اس کے بعد بھی کسی کسی کو شمالی علاقہ جات کی سہر پہ لے جائے جا سکتا ہے اور چوتھی اور آخری چیز بہت امپورٹنٹ وہ یہ کہ بلکہ ٹھیک ہے بڑا مشکل کام ہے جیل کاٹنا تین سال تو چھوڑے تین مہینے کی کاٹنا یہ جس طرح کے چیزیں ان قوانین میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں تو جس دن یہ اپروو ہو جائے گا یہ قانون بن جائے گا لیکن باقی پوری دنیا اس کو قانون نہیں سمجھتی یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں سمجھتی سو مطلب یہاں پہ اگر آپ نے چوری ڈکیٹی کیوئی ہے خدا نخواستہ اور آپ پہ پرچہ ہے آپ پہ کیس ہوا ہے آپ کو سزا ہوگئی ہے تو کل کو آپ کے لئے باہر جانا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کے اوپر آپ سزا یافتہ فرد ہیں بٹ آن دی ادھر ہینڈ جو ان کو زیادہ مسئلہ ہے ہمارے ریاستی اہلکاروں کو کہ جی پاکستان کی امیج خراب ہوتی ہے جب تنقید ہوتی ہے ہمارے اوپر تو بات یہ ہے کہ جو لوگ ان قوانین کی وجہ سے جیل جائیں گے وہ چاہے تین مہینے کے لئے جائیں تین سال کے لئے جائیں دس سال کے لئے جائیں وہ جس دن نکلیں گے اس دن ان کی باستن کی فلائٹ ہوگی اور اگلے دن وہ ہارورڈ میں لیکچر دے رہے ہوں گے سو یہ بیسیکلی سب کو ہیرو بنا دیں گے ہیرو بنانے کی فیکٹری سر بلکل دیکھیں نا اس کی اتھارٹی کے کچھ ایڈٹ چیزیں بھی انہیں ڈالی ہیں جو کہ ٹھیک ہیں جسے میں اگری کرتا ہوں کیونکہ ڈیجیٹل پروٹیکشن ہے تو سائیبر بولینگ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے اس کے اوپر کوئی فریم ورک ہونا چاہیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں فریم ورک نا بنائے اس کے علاوہ پروٹیکشن بھی کس قسم کی دیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ہوتی ہے تو دیجیٹل رائٹس کسی کی جو ہے وہ یہ یہ ہے کہ جی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی کوئی تصویر نہ شاہے ہو آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا کوئی بیان نہ شاہے ہو جائے آپ کی کوئی ڈیپ فیکٹ نہ آ جائے آپ کو کوئی یوز کر کے کوئی بندہ کچھ اور نہ لگا دے میرے کامپوزیشن گانے کی کوئی چوری نہ کرے کوئی چوری نہ کرے اس کام کو ریگلیٹ کرے گورنمنٹ ویل ویری گوڈ ٹھیک ہے ہاں اگر آپ نے اس کے اندر چونکہ ذکر کر دے کہ یہ اگر تو صرف خبر ہی ہوتی نا جی کہ ایک ڈیجیٹل پروٹیکشن رائٹس پروٹیکشن کی ایک آثورٹی آ رہی ویری گوڈ ہاں موسیل لیکن چونکہ انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر کہ یہ پیکا کے اندر ریمنٹ کریں گے تو پیکا کا جو سواد ہے نا وہ کبھی ٹھیک رائے نہیں کسی ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر اور جو بھی لوگ اس شعبے سے منسلک ہیں کبھی بھی اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں رہا کیونکہ وہ ہے ہی قانون اس چیز کے لیے کہ ہمارے پاس آپ سے زیادہ کنٹرول ہو گیم کنٹرول کی اثر دیکھیں نیشنل میڈیا کسی بھی ملک میں جو ہوتا ہے ٹیلیویجن کا میڈیا جو ہوتا ہے اس میں ایک ایلمٹ آف کنٹرول سٹیٹ کے پاس ہوتا ہے بلکہ کچھ ملکوں میں تو سٹیٹ کے پیرلل ایک اور باڈی چال رہی ہوتی ہے پرائیویٹ لوگوں کی جو ریگلیٹ کرتی ہے آپ کے نیشنل میڈیا کو ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کا تو کانسپٹ یہ ہے کہ یہ وہ ڈی ریگلیٹڈ ایک لحاظ سے ہے اور ریگلیٹر جو ہے وہ سوشل میڈ پلیٹ فارم خود ہے اور جس کے لئے اس نے دھیر ساری یہ جو کانون سازی یہ کتنی کر لیں گے اور کتنا سوچ لیں گے جو انہوں نے جن مائنڈز کو لگایا اپنی پولیسیز بناتے ہوئے وہ پولیسیز جو ہیں آپ نے دو کلکس کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے تو اس کو ڈوپلیکٹ کرنے سے بہتر ہے کہ انہوں نے جو فریم برک بنایا ہے اس کے اندر آپ اپنی کمپلیٹس کیا کریں اب جیسے اس دن میں سن رہا تھا کہ ٹوٹر کی اوپر یہ بھی بات ہوئی کہ ہم تو بند اس لیے کیا ہے کہ ریاستی اور حکومتی اداروں کی اوپر تنقید ہوتی ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کی اوپر کمپلین کرتے ہیں تو تنقید اس چیز پہ ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر کمپلین کیوں کر دی ہے آپ نے تو دیکھیں نا یہ تو اب آپ کو کوئی بٹر سپل ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی ایسے کام آسان نہیں ہوتے پھر آپ کا یہ کام ہے کہ ٹوٹر یوٹیوب فیس بوک کے پالیسی کے اندر رہتے ہوئے فریم ورک میں آپ انہیں کہیں کہ جی یہ ہوا ہے یہ اس کا ثبوت ہے اس بندے کو آپ آف لوڈ کر دیں پلیٹ فارم سے فرض کرنے وہ نہیں کرتے تو آپ میں میرے میں اور حکومت پاکستان میں بہت بڑا فرق ہے حکومت پاکستان کی کوئی بھی آئی ٹی منسٹری یا کوئی بھی بندہ جو ہے یا کوئی بھی محکمہ جب فیس بوک کو ایمیل لکھے گا یا یوٹیوب کو اس کی ویٹیج بہت زیادہ ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے تو یہ میرے ماننے کو میں تیار نہیں ہوں کہ انہوں نے یہ بہت دفعہ کیا اور ان کو میشہ وغا سے نہ ہوئی میرے خیال میں یہ کبھی یہ اپروچ ٹرائی نہیں کی ان کا دے لگا یہ خود کریں یہاں یہ اپروچ ٹرائی نہیں کی بہت ممکن ہے کہ یہ بس ایمیل لکھ کے سمجھتے ہیں کہ کام ہو گیا بھئی وہ تو آپ جب تک اس کے ساتھ ایویڈنس نہیں جوڑیں گے کہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں کہ بھائی یہ 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 اس بندے کا وی لاغ ہے یا یہ 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 اس بندے کی ٹوئیٹ ہے اس میں اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس نے الزام تراشی کیا ہے یا اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس نے انسائٹمنٹ تو وائلنس کیا ہے کوئی بھی چیز جو آپ کے خیال میں جو قانونی طور پر جرم ہے وہ اس نے کیا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اس کی آپ ٹائم شیٹ بنا کے بھیجیں گے تو اگلے بھی دیکھ لیں گے اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا اسی طرح جو آپ نے بات کی ہے کہ میری کامپوزیشن کے رائٹس میری تصویر کوئی کیسے یوز کر رہے ہیں سو یہ ساری چیزیں ایف آئی اے میں سائیبر کرائم کا ونگ تھا اچھا بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے جو بائی لاؤز تھے وہ پرانے ہیں اور اب دنیا آگے جدی جا چکی ہے تو اب ہمیں اس کے بائی لاؤز اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو بلکل ٹھیک ہے کر لیں نئی اثورٹی بنانے کا کیا فائدہ ہے مطلب اسی کے بائی لاؤز اپ ڈیٹ کر دیں دوسری بات ہے کہ جو نئی اثورٹی بھی بنائی ہے اس کے بائی لاؤز کون لکھ رہے ہیں مطلب اگر تو آپ مجھے کہیں کہ اس وقت جو لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں اس کی فیکلٹی اور سٹوڈنٹس مل کے لکھ رہے ہیں تو میں بڑا متاثر ہوں گا پھر وہی بات ہے اگر بچارے بابے پر لکھ رہے ہیں ان کو کیا پتہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور آگے جاگے کیسے ہونا سر بلکل اور سر باقی ایس فار ایس اس قسم کی اثورٹیز اور باقی چیزیں جاتی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ عموماً کیا ہوتا ہے سر ویسے بھی اب دور نہیں رہا اس چیز کا کے بندش کا دیکھیں کوئی بھی چیز بند کرتے ہیں جیسے بہت ایک حوالہ دیے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی امریکہ میں ٹک ٹاک بین کر دی انہوں نے یار آپ اس کی تھوڑی ہسٹری دیکھیں کہ ان کو کیا کیا چیزیں کرنی پڑی کس کس کانگریس اور باقی جگہوں سے گزر کے لوگوں کو بلا کے کمپنیوں کو بٹھا کے سامنے سوال جواب کرنے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ لی اس کے پیچھے پورا ایک ان کے پاس کیس ہے کہ ہم نے اس ویسے اس چیز کو بین کیے اور پھر بھی وہ بھی نہیں کر سکے ہاں وہ بھی پروپرلی نہیں کر سکے برچلے ایک ویو پوئنٹ تو ہے نا تو یہ بندش تو نہیں چلتی کہیں پہ بھی یہ کرنا ہے تو اس کی اوپر پھر جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور اگر وہ سٹیک ہولڈرز سمجھتے ہیں آپ کو بہت ایک ضروری ملک ان کے پلیٹ فرم کے لیے تب تو وہ آ جائیں گے آپ سے بات کرنے کے لیے یہ بھی بہت ممکن ہے کہ کل کر لانک ان کو پتا چلے کہ یائے یہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسی ریگلیشن کر دیں کہ ہمیں جو یہاں سے ملتا ہے وہ بھی نہ ملے تو وہ ویسے ہیں کہ ہم خود ہی بند کر دیں اس میں کیا بڑی بات ہے تو اس چیز سے تھوڑا سا میرے خیال میں بچنا چاہیے بلکل بچنا چاہیے یہ دوسری ایک اور چیز یہاں پہ ہمیشہ سے ہوتا تھا کہ جس جس شخص کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ باہر چلا جاتا تھا اچھا وہ کیس ہمیشہ سے ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے ملک چالی رہا ہے نا جو جاتا ہے جانے دو بھئی ملک آپ دیکھیں بددریج خرابی کی طرف جا رہا ہے تنظلی کا شکار ہو رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لائک لوگ جاتے رہیں گے تو یہاں پر جو بچتے جائیں گے ان سے جب آپ ملک چلوائیں گے تو وہ مطلب کبھی نہ کبھی تو اس چیز کو سٹاپ لگنے کی ضرورت ہے نا اچھا وہ کبھی نہ کبھی کب ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لو وہ اور تیزی سے جا رہے ہیں اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ لائک لوگ ہیں کیا چاہتے ہو کہ صرف نلائک لوگ اس ملک میں رہ جائیں ٹھیک ہے یہ بندشے جو ہے نا یہ جب بند کرتے ہیں تو وہ صرف ٹویٹر بند نہیں ہوتا یہ ڈیٹا پیکٹس آف کرتے ہیں اس میں پورا انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے جب پورا انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے تو پھر اس میں جو لوگ ایسے لوگ جن کا ٹویٹر سے لینا دے نہیں کوئی نہیں لیکن وہ کوئی آئی ٹی کا کام کرتے ہیں انہوں نے کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے ان سب کو مصیبت پڑ جاتی ہے یہاں پہ جو آپ کا ہارڈ ویر ہے اس پہ آلریڈی پریمیم چارج ہو رہا ہے سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آئی ٹی تو ٹوٹلی وائپ آؤٹ ہو جائے مطلب وہ چیز جس نے شاید آپ کو پوری دنیا کے ساتھ لا کے کبھی کھڑا کرنا ہے جس سے واحد چیز جس سے امید ہو سکتی ہے آپ اس کو سرے سے مٹانا چاہتے ہیں بلکل سر اور اگین اس پہ بہت سوچنا چاہیے اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر یہ انہداروں کے جو کچھ سینئر لوگ ہیں ان سے باتیں کریں ان سے بیٹھیں ان سے ڈسکشن کریں مسئلے کا حال تو اسی نصر ڈیبیٹ سے نکلتا ہے مسئلے کا حال اس کے لاوے نکلتا ہے بارال ہم نے جانا ایک بریک کیو پر سی اوٹ دوڈیو ملکم ایک بریک آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب سر ایک جلدی سے ایک اور خبر ڈسکس کر رہے ہیں حالانکہ یہ خبر اس قسم کی یہ جو زیادہ ٹائم مانگتی ہے لیکن ہمارا آپ کو بتا ہے لاس بلوک صورت چھوٹا ہوتا ہے لیکن میں نے سوچ ہے اس کو ہم آج شروع کر لیتے ہیں اور اگر کچھ اس میں باتیں رہیں گے تو کل اس کو موو آن کر لیں گے تو ملک بھر میں پچھلے ہفتے ملک بھر میں کیا چند شہروں میں بہاول پور لاہور میں بھی اور خاریاں میں بھی یہ اعتجاج خوجہ سرہ کمیونٹی جو ہے ان کی طرف سے کیا گیا کیس سرہ ایسی اس طرح ہوا کہ کچھ پولیس اہلکاروں پہ الزام لگے کہ خوجہ سرہ کمیونٹی کو انہوں نے اریسٹ کیا اور الزام یہ لگایا کہ یہ کوئی گھنگ ہے اور ان کو جب تھانے لگے گئے تو پھر اس کے بارے تفتیش دورانے تفتیش حراسہ گیا ان کو اور اس کے بعد ظاہر ان کی جو اپنی کمیونٹی ہے انہوں نے اس چیز کی اوپر سٹانس لیا اور وہ ظاہر ہے وہ امیجز اس قسم کے ہیں کہ وہ ہم یہاں کچھ شیئر نہیں کر سکتے بٹ وہ مطلب وہاں جا کے بہت ہی انہوں نے شور شرابہ کیا تھانے کے اندر پولیس والے سامنے کھڑے میں ہیں ان پہ الزام لگایا جا رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے وہاں پہ ایک اینرکی کی سیچویشن ہے جو کہ یہ پرٹیکلر کمیونٹی ہے جو ہے اینرکی سے دور نہیں رہی ہمیشہ سے ایک ماجنلائز کیا گیا ہے آیا چیزیں بہتر ہوئی ہیں ان کو کچھ جو حق ہیں ان کے وہ دیئے گئے ہیں پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ ڈرائیونگ لائ سکول جانا اس قسم کی چیزیں جو کہ بڑے بنیادی قسم کی چیزیں جو ہمیں کرتے ہوئے بہت ٹائم لگ گیا لیکن چلیں وہ چیزیں کر کر گیا لیکن اس سے یہ نہیں ہوا کہ جی اب سب کچھ ٹھیک ہوگی یہ اس چیز کا ایویڈنس ہے کہ ابھی بھی ایک ٹسل جو رہتی ہے اس کمیونٹی کی خاص طور پر پولیس سے وہ ابھی تک واضح ہے اور اس کا ایک نتیجہ آپ کو نظر آئے اور میرے خیال میں یہ تو جنہیں رپورٹ ہو گیا بہت ایسے واقع ہوتے ہیں جو ان میں اتجاج نہیں ہوتا ہو بلکل دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں ان کو مل گئی ہیں شاید ان کو اپنا جنڈر لکھانے کا حق مل گیا آئی ڈی کارڈ پر پاسپورٹ پر بٹ ادروائز سکولنگ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کتنی دفعہ یہ پلان بنا ہے ان کا لہیدہ سکول بنانے کا لاہور میں اور ابھی تک نہیں بن سکا دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ کسی معذب معاشرے میں تو اس طرح کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے لیے لہیدہ سکول وہ تو یہی کہیں گ ایک سینسٹیف جگہ پہ رہتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ جو مخلوط تعلیم کے حق میں ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا لہیدہ صرف اس لیے بنا دو کہ ہمیں پتہ نہیں کہ جو دوسرے بچے ہیں وہ ان کو بلی کتنا کریں گے یہاں پہ گھروں پہ بھی آپ کو پتہ تربیت ایسی دی جاتی ہے کہ اب یہاں پہ بچے جو ہیں وہ کتے کو بھی پتھر مارتے ہیں جب ان کو نظر آجاتا ہے سڑک پہ اور خواجہ سرا کا بھی مزاک اڑاتے ہیں مطلب یہ ظاہر ہے گھر کی تربیت ہے ج تو ایسے حالات میں جب خواجہ سراوں کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور خاص طور پر پولیس والی ہی کہتے ہیں کہ یہ ناچنے گانے کا کام کیوں کرتے ہیں بھئی جو تم نے ان کو ڈریکٹ ڈاکٹر انجینئر بنایا ہے وہ یہ نہ کریں تو کیا کریں دوسری چیز یہ ہے کہ میں کیونکہ بہت خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ کام کی ہے خاص طور پر لاہور میں تو ان کے تو سب سے زیادہ جو گریونسز ہیں وہ ہیں ہی پولیس کے ساتھ سب سے ایونٹس پہ آکے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے ان پہ چھاپ مارے جاتے ہیں ان کو پکڑ کے لے جائے جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی تم ڈانس کیوں کر رہے تھے اب پتہ نہیں ڈانس پہ پابندی ہے یا نہیں ہے وہی بات ہے کوئی بڑی سیلیبرٹی ڈانس کر رہی ہو تو پولیس کھیمت بھی نہیں کر سکتی اس کو گرفتار کرنے کے لیے کرے گی تو پرائم منسٹر کی کال آجے گی خواجہ سراوں سے شاید یہ پیسے لینے کا طریقہ ہوتا ہے یا کیا مسئلہ ہے اس کے علاوہ اگین اب اس پرٹیکلر کیس میں ہمیں نہیں پتا کہ ان کو اور ایسا کیا گیا یا نہیں کیا گیا لیکن آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے کہ ایسا ہوتا تو رہا ہے معاشرے میں ابھی بھی ہوتا ہے اور پولیس پر الزامات اس طرح کے بہت لگتے ہیں باقی ظاہر ہے خواجہ سرا کمیونٹی نے کوئی بھی کمیونٹی اگر کسی بھی تھانے پبلک پرائیوٹ کسی بھی جگہ پر جا کر اگر توڑ پھوڑ کرے گی تو وہ ایک قابل مضمت بات ہے توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے ہم اس کے خلاف ہیں آہ وائلنس نہیں کرنا چاہیے ہم اس کے خلاف ہیں ل لیکن بہرحال یہ ایک خطرے کی بات ہے اب مارجنلائز کمیونٹیز جیسے جیسے موبائل ہاتھ میں ہیں پوری دنیا میں ان کو پتہ لگ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ان کے رائٹس کی ہیں اب کوئی پاکستان میں دبنے کو تیار نہیں ہے سو سیکھنے کا باقت ہے یہ ہے سر ایک بڑا دنیا بھر میں اور پاکستان سمیت ایک کمیونٹی کلچر جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا اور لوگ عموماً یہ چاہتے ہیں کہ کسی ایک گروپ سے یا کسی کمیونٹیز سے یا کسی وہ ضرور نہیں کہ بہت بڑی ہو چھوٹی سی بھی ہو تو اس سے منسلک ہوں ساتھ رہے وہ صافی برادری بھی ہو سکتی ہے وکلا کی بھی ہو سکتی ہے خواہیہ سرا ہو سکتی ہے وہ ڈاکٹرز ہو سکتی ہیں ینگ ڈاکٹرز ہو سکتی ہیں وہ سیسدان بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں ہے اب کلچر چینج ہے کیونکہ پھر کمیونٹی کے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر ایک بیک اپ مل جاتا ہے آپ کے پاس اور لوگ ہوتے ہیں جو کہ جا کے پھر آپ کا مدہ رکھ سکتے ہیں خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو جائے آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو سو ان کے بھی یہ ویو پونٹ یہ ہے کہ ہم اتنے ہیں اور موبیلائز بھی ہو سکتے ہیں تو ہم بھی اپنا حق جو ہے جو ہم ان کو لگتا ہے وہ ہم مانگیں گے اس کے علاوہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ڈانس کرتی ہیں یہ کرتے ہیں سواری رادر اور یہ مختلف محفلوں میں اس طرح ہوتا ہے اور ہم ان کو ریسٹ کر لیں گے تو مجھے بات بتائیں پھر کہ پورے ملک کے اندر پاکستان میں ابھی وہ سیزن ابھی ختم ہوا ہے ابھی سردیوں میں پھر سیزن آئے گا پھر سیزن سالے سال ہوتا ہے شادیاں نہیں ہوتی شادیوں پہ مہندیاں نہیں ہوتی مہندیوں پہ ناج گانا نہیں ہوتا تو کریں پھر ریسٹ مطلب یہ پھر مشترکہ پولیسی ہونا اصل میں مسئلہ یہ ہے سر کہ ان کو ایز ای سیٹیزن حکومت نے کہہ دیئے ایڈی کارڈ پہ جب آ گیا آپ کا جنڈر تو سیٹیزن ہے ان کے آپ کی اور میرے اور ان کے جو حق ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے بٹ ایک ٹریڈیشنل پرانی تھرو دی یئرز قسم کی ٹریننگ ہو چکی ہے مینڈ سیٹ کی جس کی اوپر یہ ہوتا ہے اور اس میں یہ نہیں صرف کاجدہ کے پولیس ملافظ ہے ساری تمام عوام جو ہے اس کا تھوڑا سوڑا چھوٹا بڑا کانٹریبیوشن فیکٹر ہے لیکن ان کا پالا صرف پولیس سے پڑتا ہے تو ہمیشہ اگلی ہوتا ہے آپ ایک اور مثال اس کی لئے لینا کہ ٹی وی پہ جو کامیڈی شوز آتے ہیں اس میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ خواجہ سرہ کو بلا کے تو اس کو جھکتیں مارنے شروع کر دو مجھے تو اس کے ان مزاقوں پہ زیادہ ہسی بھی نہیں آتی کیونکہ بس ٹھیک ہے ایک دو دفعہ ہوا فسی آئی ہوگی اب آپ نے اس کو روز کرنا شروع کر دی ہے کوئی نئی بات ہی نہیں ہے بارہ سر اس کے اندر ہمارے کچھ پوائنٹس رہ گئے ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا یہ ہمارا لاس پاہ چھوٹا ہوتا ہے وقت ختم ہو جاتا ہے کل اس ٹوپک کی اوپر مزید تھوڑی سی ڈسکسن کریں گے آج کے لیے مجازت دیجئے کرنے شرح پھر ملاقات ہوئے گی خدا حافظ